شیل ای فائل سٹیٹمنٹ آف ایڈوانس ٹیکس آن کیپٹل گین یہ انویسٹرز کے لیے ہے انویجولز کے لیے نہیں ہے انویسٹرز آپ کے کورس میں نہیں ہیں جو صرف اور صرف یہ جو بروکرز اور یہ سارے لوگ ہیں ہم ان کی بات اس کے لیے بات کر رہے ہیں انہوں نے ای سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے آپ نے تو اپنی جب انویل ریٹن فائل کرنی ہے اسی وقت گین یا لاؤس سال کر لینے جو انویجولز ہیں ان کا ٹیکس جو ہے وہ کاٹتا ہے وہ ہی جمع کرواتا ہے تو آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا یہ انویسٹرز کے لیے ہے چھے چھے مینے کا گین کلکورٹ کر جمع کرانے اور بس ختم ہوگی بات آگے کہتا ہے سپیشل پرویینز لیٹنگ تو کیپٹل گین capital gain on disposal of listed securities and tax thereon shall be computed determined collected disposed in accordance with the provision of section 37A read with rules laid down in the aid schedule ٹھیک ہے تو اس پہ اس نے بتایا ہے کہ 37A کے تحت آپ نے listed securities کا گین کلکورٹ کرنا ہے یہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں آگے کہتا ہے پرویین آف سیکشن 37A and aid schedule of income tax ordinance shall not apply to the following person namely a banking company or an insurance company یہ بیسیکلی اس نے بات کی ہے کہ جو بینکس جب شیئرز میں انویسمنٹ کرتے ہیں یا سکیورٹیز میں انویسمنٹ گین یا لاؤس ان کو آتا ہے وہ 37A کے تحت کلکولیٹ نہیں ہوگا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میں نے listed securities کریدی listed securities بیچی gain یا loss آیا وہ gain یا loss میں normal manner میں as a separate block tax کروں گا 37A کے تحت جبکہ ایک بینک نے MCB بینک نے اسکری بینک نے جو standard charted بینک نے جب انویسمنٹ کی ہے تو ان کا جب یہ securities بیچیں گے shares بیچیں گے gain یا loss آئے گا ان کے لیے یہ gain loss normal taxable income ہوگی ان کی separate block کے طور پر tax نہیں کریں گے تو یہ exception law خواہ نے دیوی ہے actual میں جو banks ہیں اور insurance companies ہیں ان کے لیے rules and regulations آپ نے جو پڑھی ہیں وہ normal نہیں ہیں یہ آپ پڑھتے ہیں finals میں اس کو ہم کہتے ہیں specialized accounts ٹھیک ہے finals کے اندر آپ کو specialized accounts کی taxation آتی ہے کیف میں نہیں آتی اس لیے ہم نے اس کو کوئی serious نہیں لیا تھا تو لیکن اب بات ہو گئی وہاں پہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے لیے gain یا loss جو ہوتا ہے مثال کے طور پر mcb کے پاس shares تھے angry انہوں نے بیچے تو ان کو gain آیا تو وہ اگر وہ bank نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا پھر separate block کے طور پر tax کرتے holding period دیکھے لیکن ان کے لیے taxation کیسے ہوگی normal income کے طور پر جیسے ہماری certain items کی اور اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ bank کے لیے فرق ہے بس صرف اتنا ہی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو پیپر میں ٹیسٹ نہیں کر سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ specialized accounts آپ کے پورس کا حصہ نہیں ہے چلیں اب جی ہم پاسٹ پیپر پر چلتے ہیں practice questions کے اوپر یہ آگے examples ہیں یہ آپ نے خود کرنی ہے سب سے پہلا question ہے نرگش is a resident filer during the tax year 2024 she disposed of various assets relevant details of these assets are as follows آٹھ نمبر کا سوال ہے autumn 2022 میں آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس نے کیا بتایا اس نے بتایا کہ سب سے پہلے اس نے بیچی investment in shares of a public unlisted company اب public unlisted company کہا without کافی ردیف کہا تو پھر یہ کونسی company بنی private company بنی شاہ باش ٹھیک ہے کیونکہ public unlisted company یا private company صرف public company اس صورت میں بنے گی جب کافی ہے یا ردیف اس کے ساتھ add ہوئے ہوئے ہوں گے 50% یا اس طرح جب اس نے کوئی بات نہیں کی تو پھر یہ کونسی company ہے private company اس کا gain یا loss ہم جو calculate کریں گے کیسے کریں گے normal manner پھر آگے بتایا investment in shares of a listed company 37A separate block personal car painting jewelry پانچ چیزیں اس نے بیچی ہیں ان کا gain loss note when she received the jewelry as a gift from her mother in law at the time of our marriage when its fair market value was 4.8 million یہاں پہ اس نے آپ کو fair market value دی ہے جس دن آپ کو asset ملا تھا اب یہ ہے non recognition rule میں یہ شامل نہیں ہوتا non recognition rule میں کیا چاہیے ہوتا ہے cost of transfer تو آپ اس کو سب سے پہلے change کریں یہ fair market value of 4.8 million کی بھی جائے اس کو کر لیں کہ یہ cost of transfer ہے یہ انش کی والدہ نے اتنے کا خریدہ تھا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں یہی چاہیے تو چونکہ یہ پرانی questions میں fair market value ہوتی تھی تو اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں cost of transfer تو اب ہمیں cost of transfer چاہیے یہ اس میں آپ کا topic ہے اب ہم اس کو table بنا کے بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جیسے کہ ہم نے وہ خاتون کا نام ہے اوپر لکھا tax year لکھا computation of taxable income income from capital gain ٹھیک ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے کیا آگیا ہم نے کون سے شیئر بیچی ہے public unlisted ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے sale consideration لیتے ہیں sale consideration کے لیے اس نے ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہتا جی cash consideration اتنی ہے disposal کی fair market value اتنی ہے date of disposal یہ ہے اور purchase ہم نے اس date کو اس طرح کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا دیکھنا ہے cash consideration اور fair market value میں سے which ever is higher تو actual یہ sale consideration اتنی آئی ہے 2.8 million اور fair market value کتنی ہے تو ہم دونوں میں سے کیا لیں گے higher 3 million آگیا اب بات سمجھ آئی تھی جو fair market value اور اس کا comparison ہون ہے یہ آپ کو اسی طرح fair market value بتا دے گا ہم لیں گے ہاں ہم fair market value کس case میں نہیں لیتے lost theft اور destroyed بھولنا نہیں ہے اب یہ اگلے ایک دو question میں آئے گا less cost اب یہ آپ نے purchase کیا تھا دیکھو اس question کے اندر یہ complete question بڑا اچھا question بنا ہو ہے proper آپ کا سارا exposure test ہو گا اس holding period بھی بتا دیا اس date کو purchase کیے تھے اس date تو یہ ایک اچھا سوال ہے جو آپ کی maximum prevencies میں test ہو رہی ہے اب اس نے بتایا کہ یہ cost of purchases جو تھی 2 million تھی 2 million کا purchase کیا تھا minus کیا 1 million کا gain آگیا ٹھیک ہے یہ tax کیسے ہونے normal ٹھیک ہے یہ میں اپنے پاس لکھنے کے لیے تاکہ ہمیں پتاؤ کہ normal کر اگلا دوسرا اس نے بتایا investment in shares of listed company 3.5 3.5 اور 2.1 اب یہ جو آگیا listed company کا یہ میں نے اسی طرح کیا تاکہ پتا چلے کیا میں دوسرا calculate کر رہا ہوں sale consideration actual اور دونوں same 3.5 fair market value 3.5 تو یہ 3.5 ہی آجائے دونوں same ہے less cost اس نے بتایا کہ یہ purchase کیا تھا تو cost کیا آجائے کی کتنی ریوی ہے 2.1 million اس میں سے minus کیا باقی بچہ 1.4 million یہ text کیسے ہوگا شاب separate block یہ ہم نے اپنے پاس note ڈاؤن کر لیا ٹھیک ہے اب آجائیں آگے آگے کہتا ہے personal car آپ نے بیچی 5 اور 6 million اور 3.8 million ٹھیک ہے اب آپ لکھیں گے personal car sale consideration کتنی ہے actual 5 million fair market value 6 million تو ہم نے 6 million لے لیا less cost 3.8 million minus کی باقی کیا بچہ 2.2 million یہ کیسے text ہوگا یہ کیسے text ہوگا یہ text نہیں ہوگا یہ ہم نل کریں گے اور لکھیں گے جی personal car جو ہے is excluded from definition of capital assets so gain gain is not taxable exempt ہم کیوں نہیں کہہ رہے اس کو exempt ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو loss specify ہمیں exempt کرتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں taxable ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے آگے نل کر دیا لیکن ہم نے working پوری کی ٹھیک ہے پیپر میں آپ نے پوری working کرنی ہے اس نے دیکھو صاف اور بازے الفاظ میں کہا ہے also state the reason for ignoring gain loss if any اگر آپ نے یہ نہیں بتایا تو اس کے اگر اس نے دو نمبر مارک کیے تھے تو وہ نمبر نہیں دے گا اب آپ کو یہ نمبر دیکھتے ہے کیسے نہیں دیتا وہ دے گا آپ آگے کہتا ہے painting 1.2 1.2 1.7 painting جو تھی یہ بھی اچھا point ہے آپ نے sale consideration لی actual 1.1 point اور fair market value 1.2 1.2 ہی آ گیا ٹھیک less cost 1.7 minus کیا point five million کا loss اس loss کو کیا کرنے کیا کرنے شاہ باش certain item کا loss no set of no carry forward ختم یہی پہ اس کی story ختم ہم نے کر دی نہ کسی کے ساتھ set off کیا نہ carry forward کیا اور story ختم کر دی ختم معاملہ بھی کلیر ہو گیا سمپل ہو گیا آپ دیکھو کیا تھا اس کے اندر اس نے آپ loss بھی چیک کر لیا تو capital gain کے جو آپ کے جو three points کر 15 20 points پڑھتے ہو آپ اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو یہ plate میں پڑھا ہوا question ہے آٹھ number paper میں اس سے زیادہ سان number نہیں ہو سکتے ہاں اگر آپ کو چھوٹا point بھول گئے ہیں تو بس پھر آپ کے لئے مسئلہ ہوگا تو آپ نے each and everything پڑھی بھی ہے اس لئے وری نہ کریں آگے کہتا ہے jewelry 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 آپ کو ملی jewelry جو ہے آپ کی وہ sale consideration ٹھیک ہے وہ کتنی ہے actual 8 million اور fair market value 7.6 تو fair market value اور ان دونوں میں سے higher 8 million میں نے لے لیا less cost یہ اس کے ساتھ اس نے بتایا cost کے لئے note one کہ جی یہ والدہ کی طرف سے inheritance سے ملی تھی تو جب inheritance ملتی ہے تو ہم کیا minus کرتے ہیں cost of transfer اچھا اس میں آپ کو ایک probability آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے کہ question کے اندر fair market value بھی دے 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 تو ہم کیا اٹھائیں گے cost of transfer تو چونکہ اس لئے دونوں نہیں دی نی تو یہ fair market value کو کاٹ کیا لی تو وہ 4.8 million minus کیا باقی کیا بچا 3.2 million یہ آپ کا آگیا اب آپ نے income ساری جمع کی 2.4 اور 3.2 کتنا آگیا ایک دو پانچ 5.6 یہ آپ کی 5.6 million آگی ٹھیک ہے روپیز ایک منٹ یہاں پہ روپیز in million لکھنے ایک نمبر کٹوانا بیٹنا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ آپ کی total income آگی less separate block وہ کتنا ہے 1.4 million تو یہ کتنا آگیا 4.2 million یہ آپ taxable income آگی اب اگر آپ tax payable بھی calculate کرنا ہو تو آپ tax payable calculate کریں سب سب سے پہلے normal income پہ 4.2 million پہ آپ نے calculate کیا sell rate کون سا لگایا second table non sell rate so کریں کتنا بنتا ہے 0.835 باقیوں کبھی یہی آرہے چلو ٹھیک ہے دو تین شادتیں آگئی اتنے پہ تو اید ہو جاتی ہے دو تین شادتوں پہ ٹھیک ہے بہت شادت بھی آگئی کوئٹا سے بھی آگئی تو بس ٹھیک ہے 0.835 اید ہو گئی اب اس کے بعد اس میں ایڈ کیا جاتا ہے tax on separate block separate block کا ہمارا gain جو ہے وہ کتنا ہے 1.4 million اب اس کے اوپر tax کا rate کیا لگے گا بتائیں جی 12.5 percent 12 point یہ کب purchase کیے تھے 1st July 2015 تو یہ 1st July 2013 اور 30 June 2022 کے درمیان ہے تو اس کے اوپر 12.5 percent لگے گا 12.5 percent کتنا آگیا 0.175 ان دونوں کو جمع کیا تیکس کتنا آگیا 1.01 یہ آپ کا آگیا تیکس ٹھیک ہے بس ختم ہوگئی یہ آپ کا تیکس بیبل آگیا یہ آپ کی ٹیکس بیبل انکم آگئی یہی کویسٹن ہے اب بتاؤ کہ سوال کتنی دیر کا تھا پانچ سات منٹ کا جی کر تو بتا کتنا آپ کی فگر فرق ہے تو بتا دیں اور اگر یہ جو اس پہ کریکشن نہ کی ہوئی تو پھر لڑائی والا معاملہ ہے ٹیبل نکال ٹیبل نکال لیا تو اس پہ کریکشن دکھا ایک منٹ کرائی تھی کریکشن کرائی تھی دو دفعہ کرائی تھی یہاں پہ یہ جو سکس ملین کو فور ملین کرو اچھا اور یہاں پہ بھی ایک مانٹ ایک سیڈنگ فور ملین کرو اب کلکولیٹ کرو ٹھیک آ جائے گا ہاں جی بول جائے نورمل لگتا ہے نورمل لگتا ہے اور ہاں یہ کون چا ہے ہاں نا نا اس میں زیادہ نہیں تھا آپ نے اس میں تین ٹیبل تھے نا اگر فرز جولائی دوزہ تیرہ سے پہلے تیبل دکھا جو بنوایا تھا یہ دیکھو فرز جولائی دوزہ تیرہ سے پہلے تھا تو 0% فرز جولائی دوزہ تیرہ سے تیس جون دوزہ بائیس کے درمیان پر چیز کیا تھا تو ریٹ 12.5 اور اگر فرز جولائی 22 کے بعد پر چیز کیا تو ٹیبل ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے اس دوران پر چیز کیا تو پھر ریٹ کیا لگے گا ٹویل پوائنٹ 5% ٹھیک ہے ہو گیا مسئلہ ہاں جی ٹھیک ہے چلو اچھا جی اس میں کسی کو کوئی کنپیوئن چلو اگلا سوال کرتے ہیں تھوڑی کنپیوئن پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے اس پہ پوائنٹ بھی پڑھ لیں کمپیوٹ تا ٹیکس لائیبیلٹی آف نرگیس ان رسپیکٹ آف کیپٹل گین کمپیوٹ تا پار ون اب اب ازیوم ان پیدا ہی کر لی ہے اس کے کہے بغیر ہی ٹھیک ہے تو دو مارکس اس کے تھے باقی چھ مارکس اس آف جو اگلا کویسٹن ہے کویسٹن نمبر ٹو آٹم ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں آیا ہو ہے اور اگین کتنے نمبر کئے سیون مارکس اب کویسٹن پڑھنا پھر بتانا ہو جی کہتا شاہد is a resident filer and has provided following information pertaining to tax year ٹوانٹی 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 on non recognition rule from her father on his death on 1st january 2024 he decided to sell the bangalow to zamen for rupees 60 million and received a deposit of 6 million on 15 february 2024 he forfeited the deposit on refusal of zamen to purchase the bangalow in accordance with the terms of the contract on 31st march 2024 he sold and transferred the bangalow to kazim for rupees 54 million he owns a factory building at faislabad on 1st july 2023 he let out this factory building along with plant and machinery at a monthly rent of 1 million during the year he incurred expenses of 3.5 million on repair and maintenance of the factory he owns the agricultural land in Punjab on 1st January 2024 he rented agricultural land at an annual rent of rupees 4 million the fair market value of annual rent was 5 million required under the provision of income tax ordinance 2001 and rules made there under compute the total and taxable income of the shahid under appropriate head of the income for the tax year 2024 7 marks now this question we will to do what do 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 is the question it it is what it is what it is is what it is what it سب سے پہلی بات اس نے ایک بینگلو انہیرٹ کیا جس کی فیر مارکٹ ویلیو ففٹی میلین تھی اس ففٹی میلین کو کیا کریں کاسٹ آف ٹرانسفرر کر لیں ہمارا پیرید ہے ہمارا پیرید ہے بینگلو تھی مسڈ کیلے کی تیر لی مالی سب سے پیری استям آج من فسل سزین پیاری گنogenic گوز سے واحظ صندویó لبکٹ وocusا تھام份 بھی نہیں ہمارا پیرید ہے فور ففٹی فور ملین تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم لیں گے انکم فروم پروپرٹی کیونکہ اماؤنٹ فور فیٹ آئی ہے یہ انکم فروم پروپرٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے چارجیبل رینڈ اس میں ہم نے کہا اماؤنٹ فور فیٹڈ ٹھیک ہے اور وہ اس نے چھ ملین اماؤنٹ فور فیٹ کی ہے اب اس میں سے ڈیڈکشنز ڈیڈکشنز کونسی آئیں گی اس میں سے ہم ڈیڈکشن ریپیئر کی نہیں لیں گے ہم نے یہ تیہ کیا ہوا ہے اس میں سلوشن میں لیا ہوا ہے یا نہیں لیا ہوا جسٹ فوگیٹ آباؤٹڈ کیونکہ ون فیف دیڈکشن ہم اس وقت لیتے ہیں کہ اگر یہ پروپرٹی رینڈ پہ ہو رینڈ پہ ہے نہیں اماؤنٹ فور فیٹ صرف ہوئی ہے تو میں ڈیڈکشن بھی لے لوں اب مجھے بتاؤ اگر میں گھر میں رہتا ہوں خود استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے وہ بیچنے کی کوشش کی اماؤنٹ فور فیٹ ہیڈ آئی تو ڈیڈکشن کس بات کی لے لوں نہیں ملے گی اس میں ہم نہیں لیں گے تو یہ چھے کی چھے ملین میری ساری کی ساری انکم میں چلا جائے گا پروپرٹی انکم ٹیکس ہوتی ہے نارمل میں میں نے لے لی اب آجو دوسرا میٹر یہ پروپرٹی سبسیکونٹلی میں نے بیچ دی کتنے کی بیچی 54 ملین کی اب جب ہم کیپٹل گین میں جائیں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا ایموویبل پروپرٹی دوسرا ہیڈ بناوں گا ایموویبل پروپرٹی سیل کنسیڈریشن آپ نے سٹیپس پورے کرنے ہیں کوئی شارٹ کٹ نہیں لگانا ایڈنٹیفکیشن کیپٹل ایسٹ ہے کے نہیں پھر سیل کنسیڈریشن اس کے لیے آپ نے ایکچول دیکھی 54 ملین فیر مارکٹ ویلی اس نے نہیں بتائی ہوئی تو یہی 54 ملین لیس کاؤسٹ کاؤسٹ کے لیے ہم نے پڑا تھا کہ اگر پرچیس کی ہوگی تو پرچیس ویلیو اور اگر نان ریکنیشن رول کے تحت ملی ہوگی تو کاؤسٹ آف ٹرانسفرر تو یہ جو اس نے دیوی ہے ہم یہی کاؤسٹ آف ٹرانسفرر لے لیں گے 50 ملین چار ملین کا گین آگیا بائنگ اور سیلنگ ڈیٹ ذرا اس کی بتائیں سولہ جون دوزار بیس سرٹی فرس مارک دوزار چوبیس اور یہ ہے کیا بینگلو بینگلو کا کا مطلب ہے کنسٹرکٹڈ پروپرٹی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے چار سال تک یہ اس نے ہونے ڈیٹ ایک زیک بتائیے گا سکسٹین جون ٹونٹی ٹونٹی اور سرٹی فرس مارس فور تو سولہ جون دوہزار اکیس سولہ جون دوزار بائیس سولہ جون دوزار تئیس سولہ جون دوزار چوبیس اس کا مطلب ہے کہ یہ تین سے چار سال کے اندر فال کر رہی ہے ٹھیک ہے تین سے چار سال تو ہم نے تین سے چار سال والا نیٹ لگانا ہے اس کی اوپر ابھی چلتے ہیں تو لگاتے ہیں یہ ہم نے گین کیلکولیٹ کر گیا آگے کہتا ہے ہی اونز ای فیکٹری بیلڈنگ ایٹ فیصلہ باد فرس اولائی لیٹ اوٹ فیکٹری بیلڈنگ وید مشینری اور رینڈ کتنے ہیں ون ملین اور یہ آگے ایکسپینسیز انکر کی ہیں یہ کون سی انکم ہوگی شاہ باش یہ انکم فروم ادھر سورس ہے میں یہاں پہ ہیڈ بناوں گا انکم فروم ادھر سورس جہاں پہ مرضی بنا لیں انکم فروم ادھر سورس اس کے اندر اس کے اندر رینڈ جو مجھے ریسیب ہوا ون ملین ضرب بارہ مہینے پورے کا تو بارہ ملین لیس کاؤس لیس ڈیڈکشنز ڈیڈکشنز جو ہیں ریپیرز کی ہم کتنی لیں گے ایکسپینسیز 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 ون فیفت نہیں لیں گے تو ریپیرز کی ریڈکشن جتنی بھی ہیں وہ لے لیں گے اب آپ دیکھو کہ یہ جو پاسٹر پرس کے قویشنز آپ دیکھ رہے ہونا وہی پوائنٹس ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں پوائنٹس ہیں ہی تھوڑے تھوڑے تو جس نے وہ چیپٹر اچھی طرح کیا ہوئے خالی کیپٹل گین کا ہے تب بھی ہو جائے گا کیپٹل گین پراپرٹی کو ملا کے کرے تب بھی ہو جائے گا ادر سورس کو ملا کے کرے یہ اس کو سنیریو بیس قویشنز کہتے ہیں جب پیپر میں یہ سنیریو بیس قویشنز آتے ہیں تو آپ سمجھیں یہ آپ کی گوڈ لک ہے کیونکہ تھیوری رٹے روٹے والی چیزیں کام ہو گئیں ان میں ویسے بھی نمبر کام آتے ہیں سنیریو بیس قویشنز کے اندر پورے نمبر آتے ہیں اچھا اب یہ ریپیرز کتنی ہے 3.5 ملین مائنس کریں باقی کیا بچا 8.5 ملین یہ میری انکم آگئی یہ بھی نارمل انکم ہے آگے کیا تھا جی ہاں اب یہ ذرا سلی سے سنیے گا he owns agricultural land in پنجاب on 1st January 2024 he rented out the agricultural land at annual rent of 4 ملین 4 ملین annual rent لے رہا ہے the fair market value of annual rent was 5 ملین half کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ 1st January کو اس نے let out کی ہے ٹھیک ہے یہ agricultural land جب آپ دیتے ہیں rent کے اوپر یہ کون سی انکم ہوتی ہے یہ آپ نے نہیں پڑا ہوا کوئی بات نے نہیں پڑا ہوا میں نے نہیں پڑا ہوا ابھی ٹھیک ہے یہ آپ پڑھتے ہیں غالباً بارویں یا تیرویں چپٹر میں ہیں پڑھیں گے چھوڑیں گے نہیں اس کے اندر agricultural land جب آپ rent پہ دیتے ہیں تو یہ میری agricultural income ہوتی ہے جی ہے یہ لیدہ ہیڈ ہے actual جو ہے وہ پانچ ملین کا ون بائی ٹو 2.5 ملین اور fair market value 3 ملین ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے higher 3 ملین آ گیا یہ 3 ملین میں اس میں add ضرور کروں گا ہاں پیبر اس نے solution میں 2.5 دیا ہوئے ایکچول 4 ہے اور یہ ہے annual 5 ہے تو پھر یہ 4 کا 1.2 2 ملین اور یہ fair market value کا 5 کا 1 بائی ٹو 2.5 ملین تو یہ 2.5 ان دونوں میں سے higher ہے تو یہاں پہ 2.5 ملین آ گئے گا 1.2 کو لے رہے ہیں یہ 1 جنوری کو rent پہ دیا ہے تو پورے سال کا rent آئے گا اگر تو نے 1 جنوری کو rent پہ دیا ہے تو کتنا rent ملے گا 6 مینے کا تو اس کو 1 بائی ٹو کی بھی جائے 6 بائی ٹویلف کر لیں ٹھیک ہے نا 6 بائی ٹویلف میرا خیال ہے وہ آسان سمجھ آ جائے گا 2.5 لیکن اب ذرا اس پہ ایک منٹ کی ڈسکیشن کر لیں دیکھو پیاس میاں اگری جو اگری کلی ٹویلی پہ پیاسی ہے اگر کسی بندے کی پاکستان کی اندر اگری کلیٹویل لینڈ ہے ان کی ہے ان کی ہے ان کی ہے اب یہ اس پہ خود کلٹیویشن کرتے ہیں فصل اگاتے ہیں فصل اگا کے بیچیں گے یہ ان کی ایگری کلچرل انکم ہوگی اور ایگری کلچرل انکم پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایگزم فرام ٹیکس یہ بھائی جو ہیں خود کلٹیویشن نہیں کرتے ٹھیکے پہ مجھے دیتی زمین میں ان کو ٹھیکے کی پیسے یا رینٹ کی پیسے دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جس کو میں نے رینٹ پہ دی بھی ہے وہ آگے یوز کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں ایگری کلچرل جب یہ پروڈیویشن بیچے گا وہ بھی ایگزم یہ جو مجھے رینٹ دے گا یہ بھی ایگری کلچرل انکم اور ایگزم فرام ٹیکس دوبارہ سننے ایگری کلچرل پروپرٹی کا مجھے جو رینٹ ملے گا جس کسی نے کلٹیویشن کی اور مجھے رینٹ دیا یہ میری کون سی انکم ہوگی ایگری کلچرل انکم ایگزم فرام ٹیکس ہوتی ہے تیسرا کٹیگری وہ والے جو بھائی تھے انہوں نے اپنی ایگری کلچرل میری جو ایگری کلچرل لینڈ تھی اس کی ایمیڈیٹ ویسینٹی ایمیڈیٹ ویسینٹی کہتے ہیں یہ میری لینڈ ہے یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹور بنایا ہوگا ہے میں نے ان سے کرائے پہ لے لیا ٹھیک ہے اب یہ سٹور اور اگر میں سٹوریج یا ڈیویلنگ ہاؤس کے لیے یوز کر رہا ہوں فور ایگری کلچرل پرپس تو اس کا رینٹ جو میں ان کو دوں گا وہ ان کی کون سی انکم ہوگی ایگری کلچرل انکم ہوگی اور وہ بھی کیا ہوگی ایگری کلچرل انکم ایگزم فرام ٹیکس تو ایگری کلچرل انکم ایگزم فرام ٹیکس ہے اس کی تین میں نے ایگزمپلز دی ہیں ایک خود کلٹیویشن کر رہا ہو پروڈیوش بیچے دوسرا رینٹ پہ دیو اور رینٹ ریشیف کرے وہ بھی ایگری کلچرل انکم تیسرا اگر سٹوریج اور ڈیویلنگ ہاؤس ہے ایمیڈیٹ ویسینٹی میں اس کا جو کرایا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا ایگری کلچرل انکم ہوگا یہ ایگزمپلز ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اب جو یہاں پہ ساری کا پرپس تھا یہ ایگری کلچرل انکم کیا ہوگی ایگزمپ فرم ٹیکس ہوگی اب میں ٹوٹل انکم کیلکولیٹ کروں گا ٹوٹل یہ بھی نارمل ہے یہ بھی نارمل ہے اور یہ سیپریٹ بلوک ہے اور یہ ایگزمپ ہے ٹھیک ہے اب کریں ٹوٹل چھے چار آٹھ چودہ چودہ شریعہ پانچ اٹھارہ شریعہ پانچ ٹونٹی ون ملی ہے پتہ نہیں اتنے ہی ہے دیکھ لینا ٹھیک ہے ٹونٹی ون ملی ہے یہ آپ نے پیپر میں جب کیلکولیٹر سے ٹوٹل کرنا ہے تو اس کے بعد یہ جو چاند سیکنڈز میں نے لگائے ہیں میربانی کرنا دیکھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ کیلکولیٹر بعض اوقات ساتھ نہیں دیتا اور وہ اگر ساتھ چھوڑ جائے تو پیپر بعض اوقات ساتھ چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ یہ چھوٹی سی فگرز ہیں دوبارہ یا تو کیلکولیٹ کر لو یا زبانی کر لو تو آپ کو قریب پیو ہے تو ٹونٹی ون ملی ہے اب ہوا یہ کہ ٹونٹی ون ملین میں سے ہم کیا مائنس کرتے ہیں اگزامٹ اور اینڈ سیپریٹ بلوک اگزامٹ کتنی ہے یہ اگزامٹ اگری اور سیپریٹ بلوک کتنی ہے فور ملین یہ دونوں مائنس کی کتنا بچا فورٹین پوائنٹ فائی ملین this is called my ٹیکس سیبل انکم ٹھیک ہو گیا اب آپ ٹیکس پیبل کلکولیٹ کریں گے پہلے نارمل کے اوپر وہ ہے فورٹین پوائنٹ فائی ملین سلیب کون سا لگے گا ٹیبل کون سا لگے گا نون سیلیڈ والا کریں گی فورٹین پوائنٹ فائی ملین 4.44 ملین اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایڈ ٹیکس آن سیپریٹ بلوک وہ ہے آپ کا سیپریٹ بلوک کتنا تھا 4 ملین اس پہ ٹیکس کا ریٹ کیونکہ یہ بیلڈنگ ہے تین سے چار سال کے درمیان ہے تین سے چار سال والا ریٹ کیا دیکھیں بیلڈنگ کا کیا ہے 2.5 ملین پرسنٹ 5 ہے یا 2.5 5 پرسنٹ چلیں 5 ہی ہوگا کتنا آگیا 0.2 ملین تو یہ آگیا 4.64 ملین یہ میرا ٹیکس پیل بل آگیا کوئی ایشو ابھی تک ان کنٹرول ہے چلو ٹھیک ہے آگیا جی کوئیسٹن نمبر تھری کر لو کر لو کیا کر دوں گا جو چھوڑا ہوئے مجھے پتہ ہے ہی ہو ہی ہی ساری نہیں نہیں یہ میں نے جو لکھا یہ پورا قویسن ایکزیم میں ایسی ہی ہون ہے ٹھیک ہے آپ نے نارمل ٹیکسیبل انکم پر ٹیکس پہلے کیلکلیٹ کرنا ہے اور سیپریٹ بلوک کا ٹیکس اس میں ایڈ کرنا ہے اچھا یہ جو لکھا ہے یہ نہیں ضرورت لکھنے کی یہ نہیں ضرورت یہ تو میں نے اس لیے لکھا تھا اور آسانی کے لیے آپ لوگ اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہو کہ سیپریٹ بلوک ایکزیم ٹیک ہے بلکہ لکھو زیادہ بہتر ہے یہ سیپریٹ بلوک ہے یہ ایکزیمٹ ہے یہ نارمل نارمل تاکہ آپ جب کلکلیٹ کرو تو آپ کو آسانی اور ایکزیمینر کو بھی یہی پہ پتا چل جائے کہ یہ اس نے لکھا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ ایکزیمٹ ہے اچھا جی اب آجیں کوئسن نمبر تھری کوئسن نمبر تھری میں وہ کہتا ہے یہ انٹرسٹنگ کوئسن مزے کا سوال ہے یہ انٹرسٹنگ کوئسن نمبر تھری احمد پرچیز ٹو سکلپچر فر روپیز چار لاکھ دس ہزار چار لاکھ میں چتر ہزار رسپیکٹیوی ان تھرٹیت نمبر ٹوانٹی ٹوانٹی تھری دوریگ دہ شیفٹنگ آف ہیس ہاؤس ہی لاؤسٹ بوٹھ دہ سکلپچر دونوں چوری ہو گئے ٹوانٹی ٹوانٹ شیفٹنگ آٹھ of two sculpture the fair market value of both the sculpture at the time of loss was estimated at rupees 360 and 540 respectively compute احمد's taxable income or loss for the above transaction کچھ سمجھ آیا کون سا کون سا two assets sold together ٹھیک ہے اس وقت consideration آپ کو نہیں دے گا تو آپ کو consideration calculate کرنی پڑے گی جو ہم نے example کی تھی دو منٹ کا question چار نمبر ابھی دیکھو آپ یہ جو ہے اس طرح کے سوال کو آپ کو paper میں ویسے ہی enjoy کرتے ہو کہ چلو یار کچھ نمبر تو پکے ملے نا باقی تو پھر بتا نہیں کیا ہونے اچھا جی اس میں آپ کو دو سکلپچر کا gain loss calculate کرنے دو سکلپچرز آپ نے دونوں لکھے آپ کو چاہیے سیل کنسیڈریشن یہ اے سکلپچر اور بی ون اور ٹو لکھ ہے اے اور بی لکھ ہے چلو سکلپچر اے اور سکلپچر بی سیل کنسیڈریشن آپ کو چاہیے یہ آپ نے calculate کرنی ہے کاؤسٹ اس نے بتا دی کاؤسٹ پہلے سکلپچر کی کتنی تھی چار دس اور چار پچھتر آپ نے جو بیچے ان کی فیر مارکٹ ویلیو اس نے بتا دی ٹوٹل اس نے بتایا کہ یہ کنسیڈریشن ان دونوں کی ملی ہے نو لاکھ چالیس ہزار نو لاکھ چالیس ہزار یہاں پہ ڈیکھ لی اور آپ فیر مارکٹ ویلیو کتنی کتنی بتائی بھی ہے 360 اور 540 ان دونوں کو جمع کریں کتنا آ گیا 900000 اب ہمیں یہ جو calculate کرنی ہے یہ کیسے نکلے گی اس کی فیر مارکٹ ویلیو 360 divided by 900000 total fair market value اس کی فیر مارکٹ ویلیو دیوائیڈ بائی ٹوٹل فیر مارکٹ ویلیو ملٹیپلائیڈ بائی سیل کنسیڈریشن جو ملی ہے کٹھی 376000 اس کی سیل کنسیڈریشن ہو گئی اب اس کی جو calculate کریں گے اس کی فیر مارکٹ ویلیو 540 ڈیوائیڈ کسے کریں گے 900000 جو ٹوٹل فیر مارکٹ ویلیو ہے ڈیوائیڈ بائی 900000 ملٹیپلائیڈ بائی 940000 یہ calculate ہو گیا کتنا 55 64000 अब आप gain loss calculate करیں 34000 का loss इसमें 89000 का gain अब यहां पी एक provision और वो आपसे test कर रहे है कौन सी शाबाश certain item का loss no set of no carry forward ठीक है no set of no carry forward तो यह वाला जो loss है no set of no carry forward तो आपकी income जो हो गई वो कितनी हो आगई 89000 यह आप income में add करेंगे यह question था बताओ कितनी देर का question है ठीक है capital gain की practice maximum करनी है जितने सवाल मिले इसका सवाल जितनी हमने time लगाके तसली से एक एक point डिसकस करके किया है इसका सवाल गलत नहीं होना चाहिए वेपर में ठीक है और यह आपको easy pass करवाएगा यह याद रखना capital gain और property के chapter जितनी मेनत salary पर करते हो थोड़ी सी मेनत काम कर लो थोड़ी सी ज्यदा मेनत कहा करो property capital gain और losses में यह आपको 25 से 30 नंबर का सवाल इसमें आता है और आपने देख लिया कि यह सारे attemptable और असान है जो बंदा यह कर लेगा आप लोग ज्यदा क्या करते हो अच्छा जब पेपरों की शुटियां होगी ना यह जो उससे पहले शुरू कर लोगे salary अब 40 सौाल बुक में दिये में है मैं 40 के 40 करूँगा ना करो यार ठीक है पहले यह करो फिर time बचे तो करना लेकिन दूसरी गलती आप लोग यह करते हो को चार पेपर को बंदा दे रहा है अब जिनाब दो सब्जेक्स के उपर उसने लगा दी आठ गहंटे और बाकी दो सब्जेक्स को दिये दो गहंटे तो फिर तो वह result effect को होगा ना दो सब्जेक्स का तो आपने time rationally allocate करना है ठीक है तीन पेपर है तो तीन देखो अगर कोई बंदे के पास time ही पेपरों की छुटियों में क्या आप 24 गंटे पड़ोगे पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हैं कोई इंसान नहीं पढ़ सकता एक दिन भी जो लोग पढ़ते हैं वो कोई ना कोई और साथ चीज़ें यूज करते हैं पढ़ने के लिए ठीक है जो सबसे low intensity की चीज़ें वो काफी है ठीक है लेगिन यह है कि उससे बेटी खराब होता है फाइदा कोई नहीं होता तो आप उसकी विजाए बेतर है है कि आप आठ से दस गेंटे का स्केजूल रखती है तो यह मोर देन मोर देन इनाफ है एक्सिलेंट है उसमें आप टाइम डिवाइड करोर पढ़ लो बस अच्छा जी अब आजो जी हाँ हाँ को लिए ये अपने क्वेश्चेन किया है कोई चिन अब का रिल्यमेंट है हम निसका क्या पड़ा था है पहले तो समने पड़ा था वो पता آپس میں جو کٹیگری تھی ادر والی آپس میں سیٹ آف ہو سکتا ہے اور دوسرا سرٹن آئیٹم کے ساتھ سیٹ آف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پیپر کے پوائنٹ آف یو تک ہم یہاں تک سے پریکٹیکلی جب پوچھنا ہوگا تو میرے سے کلاس سے لیدہ پوچھیں پھر میں تجھے لیدہ بتاؤں گا کلاس کے لیے یہی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر یہ ہوا نا تو کیا لکھا سرٹن آئیٹم کا لاؤس سرٹن آئیٹم کے گین کے ساتھ سیٹ آف نہیں ہو سکتا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا اس لاؤس کو تو ویسے ہی سائٹ پہ کر دینا اس کا کچھ نہیں ہونا وہ ڈسکیشن ہی ختم ہو گئی وہیں پہ کلوز ہو گیا چپٹر ٹھیک ہے نا چلو اچھا جی آگے ہے ایک اور question respond to the following independent situation under the provenance of income tax ordinance 2001 harris sold two of his personal vehicles during the current year and earned a profit of 550,000 discuss the taxability of profit earned by harris in the context of capital gain ya loss ہاں نہیں ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو اے ذرا تسلی سے بات سنو میری اب دیکھو یہ والی جو بات ہے یہ تھوڑا سا tricky topic ہے ٹھیک ہے tricky topic یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے clear کر دیا کہ harris نے دو personal vehicles بیچی اور اس پہ gain loss آیا پانچ لاکھ پچاس ہزار کا یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ personal جو vehicles ہیں personal movable items capital asset definition میں شامل نہیں ہیں اس لیے gain loss taxable نہیں ہوگا کچھ questions کے اندر اس نے خالی vehicles کہا اس نے کہا کہ اس نے آٹھ vehicles بیچیں personal کا ساتھ word use نہیں کیا آٹھ vehicles بیچیں اور اس پہ gain loss آیا discuss its taxability اب یہاں پہ یہ point تھوڑا tricky ہو گیا tricky کیوں ہوا اس لیے کہ اب آپ کو جو اس کو discuss کرنے آپ کہیں گے اگر تو مسٹر harris اس کا objective profit کمانا تھا کام ہی پکڑا ہوئے اس نے تو پھر گاڑیاں اس کی inventory ہو گئیں اور inventory ہو گئیں تو پھر یہ کونس income ہو گئیں income from business اور اگر objective profit کمانا نہیں تھا ویسے اس کو shock ہے گاڑی خریدتا ہے بیچتا ہے خریدتا ہے بیچتا ہے تو اس case میں یہ capital gain میں جائے گا اور taxable نہیں ہوگا تو یہ آپ نے answer دونوں لکھنے ہیں اس میں اس نے کیا لکھا ہوئے personal vehicle تو یہاں پہ answer ایک ہی آئے گا capital asset definition سے excluded ہے اس لیے یہ gain taxable نہیں ہوگا لیکن اگر vehicles کہے اور زیادہ کہے اور discuss کرنے کے لیے کہے تو ہم نے دونوں اس کے جواب دینے ہیں وہ بھی paper میں test ہوا ہوئے اچھا جی اب antique اگر ہے تو وہ تو ویسی capital asset ہے نا وہ تو tax ہو گئی ہوگا جی وہ بھی ہوگا اگر اس نے زیادہ بیچی ہیں اور اس کا business ہے تو آپ discuss کریں گے اگر گاڑی انٹی کیا اور personal ہے تو جب بیچے گا تو یہ personal mobile assets میں capital asset کی طور پر tax ہوگا 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 اچھا جی اب جو ہے جو ایک چھوٹی سی گزارش آپ نے یہ six seven اور eight question یہ attempt کرنے ہیں آج ٹھیک ہے six seven اور eight آپ نے دیکھی لیے capital gain کے question کتنی کتنی دیر کے ہیں تو یہ half an hour سے زیادہ کی میں آپ کو home assignment نہیں دے رہا تو میربانی کر لینا اور دوسری بات میں warn کر دوں جنہوں نے property کے questions ابھی تک نہیں کیے ٹھیک ہے مجھے یاد نہ کرنا paper والے دیں ٹھیک ہے خود ہی بگت نا اب یہ کر لو کر لو میں نے آپ کو six seven questions کروایا میں نے کہا باقی آپ خود کر لینا ٹھیک ہے کلاس میں جس نے میرے سے question پوچھا میں نے discuss بھی کر لیا جس نے پوچھا میں نے کر لیا جس نے نہیں پوچھا بعد میں جب وہ کرنے بیٹھا اور اس کے اوپر سے گزر گیا تو پھر whatsapp group پہ آپ مجھے ڈونڈ کے دکھاؤ کلاس میں تو مل جاتا ہوں نا یا کلاس سے پہلے بھی مل جاتا ہوں کلاس کے بعد بھی مل جاتا ہوں گروپوں شروپوں پہ میں نے کوئی نہیں جب تک کلاسیس چل رہی ہے جواب دینا جس نے دوں کلاس میں پوچھو یہاں پہ میں موجود ہوں باہر دس پندرہ بیس منٹ جو میرے سے پوچھتے ہیں میں آنسر کرتا ہوں کلاس میں پوچھتے آنسر کرتا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ ابھی کرو capital gain اور property کے question ساتھ کر لینا نہیں تو پریشان ہوگی باقی جی زندگی صحت رہی تو کل ساتھ کرتا ہوں